اسلام علیکم میرا نام محمد عثمان ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک نیو فری لانسر کس پلیٹ فارم سے اپنی فری لانسنگ کیریئر کا سٹارٹ کرے اگر آپ ایمازون اور فری لانسنگ سے اونلین ارننگ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو میرا یہ یوٹیوب چینل لازمی سبگرائب کریں بیل ایک اون پر کلک کریں مجھے فیس بک انسٹا ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر لازمی فالو کر رہا میں بہت سارے ٹیپس اور ٹرک شیئر کرتا رہا ہوں الحمدللہ بہت سارے لوگ میری ویڈیو دیکھ کے ارننگ سٹارٹ کر چکے ہیں یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں چلو آتے ہیں ٹاپک کی طرف دیکھیں فری لانسنگ میں آپ کو کوئی نہ کوئی سکل سیکھنا ہوتا ہے وہ ہر بندہ سیکھ جاتا ہے اگر دو سے چھ ماہ وہ لگائے پراپر تو کوئی نہ کوئی پراپر سکل سیکھ جاتا ہے اب اونلین ارننگ آپ کی سکل سیکھنے کے ساتھ سٹارٹ نہیں ہوتی اصل آپ کی ارننگ اسی ٹائم سٹارٹ ہوگی جس کو آپ اپنا سکل بیچیں گے جیسے اگر آپ فری لانسنگ کا سکل سیکھنا ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ڈگری لیتے ہیں ڈگری میں ظاہر آپ کوئی نہ کوئی آپ ایک سپیشل سبجیکٹ میں جا کے انجیننگ کرتے ہیں یا میڈیکل لیکن آپ کی ارننگ کب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کو جاب آفر ہوتی ہے کسی بھی کمپنی میں کسی بھی سرکاری آفر میں کہیں بھی بھی آپ کو جاب ملتی ہے آپ این ایف ٹی بنانا سیکھیں لیکن آپ کو جاب کب ملے گی آپ کو پیسے کب آپ کی ارننگ کب سٹارٹ ہوگی وہ اس ٹائم سٹارٹ ہوگی جب آپ کو کلائنٹ ملے گا اب آپ کو کلائنٹ کیسے ملے گا کلائنٹ ملنے کیلئے بہت سارے پلیٹ فارم ہے جیسے فائیور ہے آفور ہے اس کے پر آپ کو اپنی پروفائل بنانی ہوگی اب کوئیسٹن یہ آتا ہے کہ ہر بندہ پوچھتا ہے کہ میں مجھے کام آتا ہے مجھے کام مجھے کام نہیں مل رہا ہے میں کہاں سے کام سٹارٹ ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنا ایکسپیرنس بتا رہے ہیں آپ کو دیکھیں جب سے کوورڈ ہوئے اس کے بعد ہر بندہ ہولین ارننگ کی طرف آگیا ہے یہ اچھی چیز ہے ساری یوتھ کچھ نہ کچھ سکل لرننگ کی طرف آ رہی ہے نہیں تو پہلے سارے اکیڈیمن کے باہر جو ہماری یوتھ ہی سارے باہری پھٹے تھے اکیڈیمن کے باہر ہی آپ کو ملتے ہوتے تھے زیادہ لیکن اب بہت زبردست چیز ہے کہ یہ لوگ کوئی نہ کوئی سکل لرننگ کی طرف آ گئے ہیں اب اسی وجہ سے کمپیٹیشن مارکٹ میں کافی انکریز ہو گیا جہاں پہ پہلے جیسے ایمازون کا جب ہم نے کام سٹارٹ کی تو اس سرم صرف تین سے چار ہزار فری لانسر تھے اب وہی پچاس ہزار فری لانسر ہو گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی جاب نہیں ملے گی جاب صرف اسی کو ملے گی جو سمارٹ ورکنگ کرے گا جس کی کمیونکیشن اچھی ہوگی جس کو پتا ہوگا کہ جو مجھے کام آتا کہ میں نے اگلے کو بتانا کیسے ہے اگر آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں آپ کو ایکسپریس کرنی ہی نہیں آتی اگلے بنے کو تو آپ کو جاب بھی نہیں ملتی فارک زیمپل جیسے اگر آپ کسی جگہ پر جاب کرنے چاہتے تو آپ انٹریو دینے چاہتے ہیں بیسیکلی انٹریو میں آپ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس جاب کے کابل ہوں کہ نہیں ہوں سیمیلرلی فری لانسنگ میں بھی آپ کو اپنے کلائنڈ کو یہی بتانا ہوتا کہ آپ اس کابل بھی ہیں کہ آپ کو وہ جاب وافر کرے کے نہیں اب کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنا ایکسپریس کے مطابق آپ بتاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے فائیور سے سٹارٹ کرنا چاہیے اگر آپ ایمازون کے ریلیٹڈ سرسیز اپنی سٹارٹ کر رہے ہیں اپور کے اوپر بھی آپ سٹارٹ کر سکے لیکن آپ سٹارٹ میں فری لانسر اپنا کیریئر فائیور سے سٹارٹ کریں وہاں پہ اگر آپ کی گیگ فرسٹ پیجیز پہ رینک ہو جائے تو الحمدلیلہ آپ کو بڑا ایسا بزنس ملے گا جو آپ کی سوچ سے بھی باب ہوگا لیکن یاد رکھیں کبھی بھی فائیور کے اوپر آپ نے ریلائنگ کرنا جیسی فائیور سے آپ کی ایرنگ سٹارٹ ہو یا اس کے ساتھ نہ بھی ہو تو آپ آپ ورک پہ بھی اپنی بیڈنگ جاری رکھیں لیکن آپ کو جو بزنس زیادہ ملنے کے چانسز ہیں وہ فائیور کے بار آپ کس سے مل سکتے ہیں فائیور پی پی سی سے آپ کو اچھا بزنس مل سکتا ہے پروڈک ریسرچ سے مل سکتا ہے ایمازون ایپ بی اے ہول سیل سے مل سکتا ہے آپ اس کی پروڈک ریسرچ کر کے دے سکتے ہیں برینڈ ڈونڈ کے دے سکتے ہیں ایمازون ڈراپ ہیپنگ کے پروڈک دونڈ کے دے سکتے ہیں آپ لیسٹنگ آپٹیمازیشن کیورڈ ریسرچ یہ ساری جابز ہیں سی ہیں ان کی سب سے زیادہ ابھی بھی جاب اچھا اس کا دیکھنے کا مقصد آپ کو پتا کیسے چلے گئے اس کی جابز ہیں کی نہیں آپ جس یہ کیورڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جا کے آپ فائیور سرچ پہ لکھیں اور جو ٹاپ پہ جتنے بھی سیلز آتے ہیں آپ جا کے ان کو چیک کر لیں لوگوں کے امریلہ دس دس بیس بیس آرڈر ان کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بڑے فری لانسر ہیں ان کے ایکسپیرنس ہے لیکن ظاہر آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کا بھی ایکسپیرنس ہو جائے گا جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ جب آپ فائیور پہ فری لانسنگ سٹارٹ کرتے ہیں فائیور آپ کو بوسٹ بھی کرتا ہے چودہ سے پندہ بیس دن کے لیے آپ کی پروفائیور کو بوسٹ کرتا ہے اگر آپ کی رویوز اچھے ہو آپ کی کمیونکیشن اچھی ہو تو آپ کا کام سٹارٹ کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ باقی پلیٹ فارم پہ نہیں جائیں لیکن اگر آپ ایمازون کی فری لانسنگ کرنا جا رہے ہیں تو آپ کو فائیور سے لازمی سٹارٹ کرنا چاہیے اس میں آپ گیگز دیکھ لیں جونسی بھی آپ کی ایکسپیشلٹیز ہے جیسے ایمازون پرائیور لیبل ہے اس میں آپ کی فری لانسنگ کیریئر کا سکوپ زیادہ ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کی ارننگ کیسے سٹارٹ ہو سکتی ہے آپ جو بھی کام کرنا جس طرح آپ اپنی پروفیشنل پروفائل آپور کے اوپر یا فائیور کے اوپر جا کے مناتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں ایمازون کی پروڈک ریسرچ پی پی سی لانچ رینک سارے کام ہو جاتے ہیں سیمیلرلی آپ کو اب اپنی ویب سائٹ بھی بنانی ہوگی اور یہ جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ لازمی سنیے گا اور یہ کہ کوئی آج کل شیئر نہیں کرتا اور یہ ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں اور اس کے بڑے زبردس ریزلٹ آ رہے ہیں اور جو فیوچر ہے وہ فیوچر آپ کا جو ایک فری لانسنگ کیریئر کا جو سروائیول ہے وہ آپ کی اسی چیز میں دیکھیں فائیور پہ آپ کا اکانٹ کبھی بھی دی رینک ہو سکتا ہے لیکن کوئی نا کوئی ریزن ہوتی ہے ایسی کسی وجہ سے کوئی نا کوئی وجہ ہوتی ہے جو دی رینک ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کے اوپر جب آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے آپ اس کے اوپر لازمی دوسری پروفائل بنائیں تیسری بنائیں وہ آپ اپنے گھر والوں کے نام پر بنا سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں لیکن شروع میں نہیں بنانے کے لیے جب آپ کا کام چل جاتا ہے ویب سائٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے آپ اپنی فائیور کے اوپر اپنی پلیٹ فارم پہ اوپر جا کے آپ اپنی پروفائل بناتے ہیں کہ مجھے یہ ایمازون کا یہ کام آتا ہے گیگز پورا آپ پورٹفولیو بناتے ہیں سیمیلری آپ آپ وقت پہ جاگے ہیں اگر وہی کام آپ اپنی ویب سائٹ پہ لکھ کے بنائیں سارا کچھ کریں کہ میں یہ یہ کام کرتا ہوں اور پھر اس اپنی ویب سائٹ کو اسی کنٹریز میں یورپ میں یو ایس کینیڈا میں آپ گوگل ایڈ کے ساتھ بوسٹ کریں اپنی اس ویب سائٹ کو اس کی پراپر ایسی ہو کریں تو آپ کو صرف ایک کلائنٹ ملنے کی دیر ہے اور آپ کو مزید کی بات ہے جو آپ کو کلائنٹ وہاں سے ڈریکٹ آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گا وہ کلائنٹ آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا جیسے ہی فائیور یہاں پر فری لانس پلیٹ فارم پہ آپ کو تنگ کرتے ہیں ظاہر وہاں پہ ریٹنگ کا آپ کو ایشو ہوتا ہے کام آپ نے پھر بھی ہنڈر پرسنٹ کرنا ہے چاہے وہ ڈریکٹ آ رہا ہے فیس بک سے آ رہا ہے آپ کو کہیں سے بھی کلائنٹ مل رہا ہے لیکن آپ کو ہنڈر پرسنٹ دینا ہوگا پھر ہی آپ کام جاب ہیں جب آپ فری لانسنگ کیریہ سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کو اپنے ایکسپیرین کے ساتھ پورٹفولیوں کے ساتھ رکھنا ہے آپ کو اس طرف نہیں جانا کہ مجھے پیسے کم مل رہے ہیں جب آپ کام سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ جو ویب سائٹ والا کام ہے یہ آپ لازمی کریں یہ فریکشنز میں پوائنٹ سمتنگ لو کر رہے ہیں وہ بلکل بھی نہیں لو کر رہے ہیں اور اس کے اوپرابلہ اس کے علاوہ آپ ای میل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں ایمازون سیلر کا ڈیٹا لے سکتے ہیں لنکڈین سے مل جاتا ہے پیڈ بھی مل جاتا ہے آپ ان کو ای میل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں آپ فیس بک پہ اپنی سرلسیز کے ریلیٹر اپنا پیج بنا سکتے ہیں جیسے کہ میرا پیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ مجھے کلائنٹس بھی ملتے ہیں میں لوگوں کو بتاتا ہوں اور آپ اپنے کام کے ریلیٹر ٹک ٹاک شارٹس بنائیں یوٹیوب شارٹس بنائیں انسٹاگرام پہ ریلز لگائیں فیس بک پہ ریل لگائیں جو بھی آپ کو کام آتا ہوگا اس سے آپ کی ایک برینڈنگ ہوگی اور آپ کو لوگل کلائنٹس لازمی ملیں گے لوگل کلائنٹس کے ساتھ آپ کو مزہ کم آئے گا کیونکہ وہ آپ کو ڈیسٹرپ زیادہ کریں گے لیکن ہم نے بزنس تو کرنا ہے نہ تو آپ کو بزنس ملتا ہے علم دلیلہ میرے بہت سارے دوستوں جن کو میں نے اس کام کے بارے میں کہا تھا کہ آپ فیس بک ریل بنائیں اور ٹک ٹاک بنائیں ان سارے کافی سارے لوگوں کو وہاں سے لوگل کلائنٹس مل چکے ہیں جن کا وہ ڈراب شپنگ سٹور چلا رہے ہیں ہول سیل چلا رہے ہیں مجھے بھی بہت سارے کلائنٹس علم دلیلہ انسٹاگرام سے ٹک ٹاک سے ملے ہیں تو یہ اس کے علاوہ آپ کے جو بھی کوئیسٹن آپ لازمی پوچھئے گا تو باقی انشاءاللہ میں شیرنگ کرتا رہا تو میرا اس چینل کو لازمی سبکرائب کر رہے ہیں ہمارا جو اسی ڈسکرپشن میں میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل جو ہمارے آفیس کا ایک اومرس کے نام سے وہ بھی سبکرائب وہ بھی میں نے لنک مینچن کیا ہے آپ اس کو بھی لازمی سبکرائب کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ جتنے بھی مکمل کورسز جو ہم پیڈ کورسز کروا رہے ہیں وہ اس پہ اپلوڈ کریں گے آپ وہ سیکھ جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو جو واتسائب نمبر اس ویڈیو پہ شو ہوتا ہے آپ اس پہ بھی رابطہ کر کے انفرمیشن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہماری سلسل لینا چاہتے ہیں ایزے اگر آپ کچھ چیز ایمازون پہ بیچنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی آپ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹا پہ آپ میزے کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ